بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالی نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ عطا کیا تھا آپ کوہتور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرح بھی اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا ایک روز کوہتور پر جاتے ہوئے راستے میں ایک عورت سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ عورت زارو قطار رو رہی تھی آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا وہ عورت بولی میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہے آپ اللہ تعالی سے پوچھ کر مجھے بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں میرے محلے کی عورتیں مجھے بانج ہونے کا تانہ دیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر پہنچے تو آپ نے اللہ تعالی سے اس عورت کا ذکر کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کیا اس عورت کے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں تو آواز آئی کہ اے موسیٰ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے واپسی پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ سن کر وہ عورت پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی اور کرتی بھی کیا کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کا چارہ نہیں چلتا ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر کے باہر صدا لگا رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو عورت فقیر کی صدا سن کر دروازے پر آئی فقیر نے کہا کہ تم مجھے جتنی روٹیاں دو گی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں اتنے بیٹے عطا کرے پھر اس عورت نے چار روٹیاں پکا کر اس فقیر کو دے دی اور پھر وقت گزرتا گیا اور اللہ کے فضل سے اس عورت کے ہاں چار بیٹے پیدا ہوئے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے گھر کے قریب سے ہوا اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور کہنے لگی آپ تو کہتے تھے کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر یہ دیکھیں میرے تو چار بیٹے ہیں عورت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تاجب ہوا آپ علیہ السلام فوراں کوہ تور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر میں تو اس کے چار بیٹے دیکھ کر آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے عورت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھوڑی دی اور اتشارت فرمایا اے موسیٰ ہم تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیں گے مگر پہلے اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو عورت موسیٰ علیہ السلام پلیٹ اور چھوڑی لے کر اپنی قوم کی طرف بستی میں آ گئے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے یہ سن کر سب خموش ہو رہے اور کوئی گوشت دینے کو تیار نہ ہوا آپ تمام بستی میں ڈونٹے رہے مگر انسانی گوشت نہ ملا پھر اچانک ایک آدمی آپ کے سامنے آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگا اے موسیٰ کیوں پریشان ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت لانے کو کہا ہے مگر کوئی بھی گوشت دینے کو تیار نہیں ہے بس یہ سن کر اس بندے نے چھوڑی اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت اتار کر پلیٹ بر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت بری پلیٹ لے کر کوہ تور پر آ گئے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے لگے اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو ایک انسان ہو تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا تم بھی تو اپنا گوشت اتار کر دے سکتے تھے اے موسیٰ جان لو کہ ہمیں اے موسیٰ جان لو کہ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے وہ انسان جس نے میرے نام پر بغیر سوچے سمجھے اپنے جسم سے گوشت اتار کر دیا ہے میں نے اسی انسان کے کہنے پر اس عورت کو چار بیٹے عطا کیے ہیں اے موسیٰ جب کوئی انسان میری رام میں سب کچھ دینے کو تیار ہو تو میں اس کے کہنے پر لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل دیتا ہوں